اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز لاسٹ ویڈیو میں جیسے میں آپ لوگوں کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں میں گائیڈ کروں گا کہ جو ہم بیجز تین گولڈن بیجز کے بعد کے جو بیجز ہیں وہ ہم کمپلیٹ کیس طرح کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں بھی بتانے لگا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ لازمی آپ دعا میں بھی یاد رکھو گے اور اس میں شرط آپ یہ ہوگی کہ محنت آپ نہیں کرنی ہے کوئی اس چیز کے آپ سے کوئی پیسے یا اس طرح کی کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہاں میری جو ڈیمانڈ ہے وہ شرط یہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اگر تو آپ لوگ سوچتے ہو کچھ کرنے کا یا ارننگ کرنے کا تو اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے جسٹ ایک دو دن کرنا ہے تو پھر آپ کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے اور یہاں میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتانے لگا ہوں بیجز کے حوالے سے سپوز فور اگزامپل میرا ایک ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے اور میرے اکاؤنٹ میں سمجھیں ایک سو فولوور ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایکٹیو ہوگا کوئی دس سے پندرہ بیس فولوورز ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں ایفیکٹس کریئٹر ہوں میں ایفیکٹ کریئٹ کرتا ہوں اب میں اچھا ایفیکٹ کریئٹ کر سکتا ہوں اب میں اگر چاہوں سپوز میں اپنی مثال دے رہا ہوں یہ میرے جو اس وقت میرا جو اکاؤنٹ ہے یہ ایک آپ لوگوں کو جس سکھانے کیلئے میں سارے اس پر ایفیکٹس کریئٹ کرتا ہوں بیسیکلی یہ میرا کوئی پرسنل اکاؤنٹ تو ہیں میرے لیکن میں یوز نہیں کرتا میں ٹک ٹوک پہ کبھی میں نے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی آدھے گھنٹے یا بیس منٹ سے زیادہ بھی ٹک ٹوک پہ دیکھا ہوئے کوئی ویڈیوز دیکھیں ہو تو میں ٹک ٹوک کو کبھی ویڈیو کے لیے میں نے استعمال کیا ہی نہیں ہے میں وہاں اپنا ٹائم زائے کرتے ہی نہیں ہوں ہاں ایفیکٹس کریئٹ کرتا ہوں دوسروں کو کر کے دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی بتا رہا ہوں وہاں ٹائم زائے کرنے سے بہتر ہے آپ اپنا ٹائم بچا کے یہاں پر تھوڑی محنت کریں ٹھیک ہے تو بہت آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یقین کریں آپ بہت اس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہو اب چھوٹے کریئٹر پہلی چیز اب آپ کا ایکزامپل دے رہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں سو فولورز ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹوک پہ میں ایک ایفیکٹس ہاؤس پہ ایک ایفیکٹ کریئٹ کرتا ہوں اور میرا وہ ایفیکٹ ایک اچھا ایفیکٹ ہے سمجھے ٹرینڈنگ ایفیکٹ میں نے کریئٹ کیا میں نے محنت کی اس ایفیکٹ پہ کریئٹ کیا سبمٹ کیا جب میرا وہ ایفیکٹ ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ ایکٹیو ہوا ایفیکٹس ہاؤس نے کیا کیا میرے اس ایفیکٹ کو سو بندوں تک پہنچا دیا اب میرے اس ایفیکٹ میں ان سو بندوں میں سے پانچ بندوں نے یا دس بندوں نے میرے اس ایفیکٹ کو یوز کیا ٹھیک ہے اب جن پانچ بندوں نے میرے ایفیکٹ کو یوز کیا ان کے فولوورز تھے ہزار یا دو ہزار فولوورز تھے ٹھیک ہے جب وہ میرا ایفیکٹ یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ان کے جو ہزار دو ہزار فولوورز ہوں گے ان سب ان کے ان سب ایکٹیو فولوورز کو وہ آپ کا ایفیکٹ شو ہوگا تو اس کے جتنے ویورز ہوں گے وہ آپ کے ایفیکٹ کو یوز کریں گے اسی کے ساتھ اس کے جو مقصد جتنے بھی بڑے سے بڑا اکاؤنٹ والا آپ کے ایفیکٹ کو یوز کرتا جائے گا اس کے ایکٹیف فالوورز بھی اگر انہیں پسند آئے گا وہ آپ کے ایکٹ کو یوز کریں گے تو اس طرح آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جو ایکٹ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا 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 رینک تک جائے گا ٹھیک ہے رینک تک جائے گا اب جو میں آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا اچھا اکاؤنٹ ہونا چاہیے وہ میں اس لئے بولتا ہوں اگر تو آپ کا ایک اچھا اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹک ٹوک کا تو آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے کہ آپ کا ایکٹیف یوزر جو ہے وہ بھی اس افیکٹ کو جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹھیک ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ بڑے اکاؤنٹ والے ہی ارننگ کر سکتا ہے تو جتنے بھی چھوٹے کیریٹرز ہیں یا ان کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس میں اتنا پریشان نہیں ہونا کہ ہمارا اکاؤنٹ اچھا نہیں ہے اگر ہم اب افیکٹس کیریٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے بیجز کیسے کمپلیٹ کریں گے یہ اتنی پیاری میں آپ کو ایک اگزامپل دیئے کہ آپ کا چاہے جتنا ہی چھوٹا اکاؤنٹ کیوں نہ ہو آپ کے افیکٹس اچھے ہوں گے لوگ اس کو یوز کریں گے وہ آپ کا افیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے بڑھتا جائے گا آپ کے بیجز اتنے ہی قریب ہوتے جائیں گے کمپلیٹ ہونے کو یہاں اس سے یہ ہوگا جب آپ کے بیجز کمپلیٹ ہونے لگیں گے ٹھیک ہے آپ ایک بیجز کو کمپلیٹ کرو گے پھر اس سے یہ آپ کو فائدہ ملے گا کہ آپ کے افیکٹس کے یوز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اکاؤنٹ گروت ہوتا جائے گا اس سے آپ کو ایکسٹرا فولورز آپ کو اپنے ذاتی فولورز ملنے لگیں گے تو یہاں سارا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کی سٹرگل پر افیکٹس ہاؤس آپ کی محنت کو دیکھتا ہے افیکٹس ہاؤس جو آپ اس پر ٹائم دیتے ہو وہ سارے ٹائم کو دیکھتا ہے تو آپ لوگوں نے جو ورک کرنا ہے وہ محنت کرنی ہے اب یہ بھی میں اگر اگر آپ لوگ بولو کہ بھئی ہمیں تو افیکٹس ہاؤس آتا نہیں ہے چلانے افیکٹس کریئٹ کرنے نہیں آتے تو میں اس میں آپ لوگوں کو بلکل ایک طرف سے بولوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے بات کو مقصد بلکل اگنور کروں گا وہ کیوں کیونکہ جب ایک چیز آپ لوگوں کو بنی بنائی پلیٹ میں مل رہی ہے تو وہاں مقصد یہ چیزیں بات کرنا ہے پھر فضول لیتے ہیں ٹائم پلیٹس آپ کو دیئے گئے ہیں میں آلیڈی اتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ بھلے میری ویڈیوز نہیں دیکھو آپ کم سے کم ٹائم پلیٹس کو یوز کر سکتے ہو یا وہ اتنا مشکل نہیں ہے ساری چیزیں آپ کو مل نہیں ہے صرف آپ کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے تھوڑا سا اپنا دماغ چلانا ہے اب جیسے میں آپ کو اگزامپل ابھی اور دے دیتا ہوں اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹوک پہ ایک چیز ٹرینڈنگ پہ ٹھیک ہے سپوز ابھی ہمارے میں اگزامپل دیتا ہوں بدو بدی کا جو ہمارا آیا ہے کیا نام ہے اس کا وہ لمبے بالو والا جو نواز شریف صاحب کی طرح لگتا ہے چاہت فتح علی اب اس نے ایک بدو بدی کا سونگ آیا تھا ٹھیک ہے ٹرینڈنگ پہ بہت چلا تھا جب آپ دیکھو نئے اس طرح کی چیزیں جب ٹرینڈنگ پہ چلتی ہیں تو آپ اپنا دماغ لگاؤں علیکہ کے میں بہت سوچا میں نے کہا بنا ہوں پھر میں نے کہا چھوڑو یار اب وہ آپ کیا کرتے جب آپ نے دیکھا کہ یارو بدو بدی کا سونگ اتنا وائرل ہوا چاہت فتح علی خان بڑا وائرل اس کا جو بھی نام ہے خیر اگر غلط لے رہوں تو اچھا اس کا آپ نے کیا کرنا تھا جلدی سے فیس فوشن کا افیکٹ کر سکتے تھے اسی ٹیم اگر آپ کرتے اس کے گھنٹے بعد کرتے بعد میں کرتے اگلے دن کرتے فیس فوشن پہ آپ نیچے بدو بدی کو ڈال دیتے اس کی پکچر کو کر دیتے اوپر ہر کریٹر اس کی پکچر کو فیس فوشن پہ افیکٹ کریٹ کرتا ساتھ آپ نے وہ اوڈیو لگاتے نہیں تھی بدو بدی کے گانے والی وہ ٹک ٹوک میں بھی ٹرینڈ چل رہا تھا اور ہر جگہ پہ وہ ٹرینڈ چل رہا تھا ہر بندہ اس کو یوز کرتا ٹک ٹوک پہ تو یہ ٹرینڈنگ تھے وہاں آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں تو بیجز کو کمپلیٹ کرنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس وب ہوتا ہے جب کوئی چیز ٹرینڈنگ پہ چلتی ہے جب بھی آپ دیکھو کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے آپ ٹوٹر کو استعمال کرو آپ کے پاس اتنے پلیٹ فرمز ہیں آپ ٹوٹر پہ جاؤ وہاں ٹرینڈنگ کو دیکھو ٹرینڈنگ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ لاؤ اور ان پہ آپ ورک کرو اور پھر آپ دیکھو نہیں بیجز کمپلیٹ ہوئے پھر آپ مجھے بولنا یہ آپ کو میں نے بہت ایسے ایسے طریقے بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اکاؤنٹس بڑے بڑے جن کے اکاؤنٹس ہیں ایسے کسی کے اکاؤنٹ گروت نہیں ہوتے ابھی میمیز والے آپ دیکھ لو بڑے بڑے اکاؤنٹس آپ کو یہ جیسے فنی آپ کو اکاؤنٹس ملتے ہیں پتہ نہیں مزاقی اسطانہ کی جتنے بھی ملتے ہیں وہ سارے یہی ہوتے ہیں ٹرینڈنگ پہ ورک کرتے ہیں تو آپ نے بھی ٹرینڈنگ والے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان پہ آپ کو ایفیکٹس کرنے ہوتے ہیں تو چھوٹے اکاؤنٹ والے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اکاؤنٹ اچھا نہیں ہے ہم ارننگ نہیں کر سکتے تو سب سے بڑی بھولے آپ لوگوں کہ میں آپ کی یہ ساری چیزوں کو اگنور کروں گا کیونکہ یہاں پر ایفیکٹس ہوت چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا آپ کے وہ جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ آپ کی محنت کو دیکھتا ہے آپ کے کام کو دیکھتا ہے آپ کو کام کے حساب سے ارننگ دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی بیجز کی ٹھیک ہے اب آپ نے میں نے آپ کو دو ایک دو اگزامرز دونوں دے دی ہیں سمجھا بھی دیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں یہی چیزیں آپ نے کرنی ہیں ٹرینڈنگ پر ورک کرنا ہے ٹرینڈنگ ایفیکٹس آپ نے بنانے ہیں آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے بیجز کو کمپلیٹ کرنا ہے محنت آپ نے نہیں چھوڑنی لگتار آپ نے تین سے چار منت یہ بھرک کرنا ہے تین چار منت میں اگر آپ کے بیجز نہیں کمپلیٹ ہوئے اگر آپ تو محنت کرتے اس کے بعد محنت کرو گے تو ہوں گے اگر تین مہینے آپ لگتار ایفیکٹس کر رہے ہیں روز پانچ سے اچھے اچھے سے اچھے ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے مسئلہ نہیں آپ ٹیمپلیٹس یوز کر کے کرو آپ روز کر رہے ہیں تین منت چار منت کے بعد نہیں ہوا نا آپ کا اکاؤنٹ گروہ پھر آپ مجھے بولنا تو یہ میں آپ کو ایک بہترین طریقے میں نے بتائے ہیں آپ یوز کریں اور اپنی جو آپ کا فیچر ہے اس کو برائٹ کریں اور ایکسٹر انکم جو آپ اس سے ارننگ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ